بانی پی ٹی آئے کی طرف سے ممکنہ فوجی ٹرائل رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی ہے سابق وزیراعظم نے راولپنڈی میں درج کی گئی ایف آئی آرز کی بنیاد پر نو مائی کے کیسز کے سلسلے میں اپنے کوٹ مارشل کے خدشات کا اظہار کیا ہے درخواست میں ریٹائر لیفٹنین جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا حوالہ دیا گیا ہے درخواست کے مطابق ریٹائر سینئر فوجی افسر کو فوجی حراست میں لیا گیا اس پر میڈیا میں قیاس آرائی کی گئی کہ انہیں نو مائی کے کیسز میں درخواست گزار کے خلاف اپروور بنایا جائے گا اور اس بنیاد پر درخواست گزار کو فوجی حراست میں منتقل کر دیا جائے گا وفاقی حکومت کے قانونی امور کے ترجمان بیرسٹر اقیل ملک کے 23 اگست کے ایک ٹی وی شو میں دیئے گئے بیان نے اس بات کو مزید تقویت دی بیان میں کہا گیا تھا کہ درخواست گزار کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلایا جا سکتا ہے اور اس پر پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کی شکوں کا اطلاق ہو سکتا ہے وفاقی وزیر برائے قانون آزم نظیر تارڑ کے بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت کی ثواب دید ہوگی کہ وہ سابق وزیر آزم کے خلاف نو مائی کے کیسز کو فوجی عدالت کے سپرد کرے یا نہیں گزشتہ رات اسلام آباد کے سیاسی و صحافتی حلقوں میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ بانی پی ٹی آئے کے حراست فوجی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے جبکہ کچھ نے دعویٰ کیا کہ انہیں کسی بھی وقت فوجی حکام کے حوالے کیا جا سکتا ہے تہم اس کی کوئی بازابتہ تصدیق نہیں ہوئی درخواست میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئے کا کورٹ مارشل سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے جواد ایس خاجہ با مقابلہ وفاق پاکستان کے فیصلے سے متضاد ہوگا جس میں عدالت عظمہ نے قرار دیا تھا کہ سیویلینز کا کورٹ مارشل کے ذریعے مقدمہ چلانا غیر آئینی ہے وزیر دفاع خاجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئے کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئے نے انیس اگست کو بھی کہا تھا کہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائل فیض حمید کا سارا ڈراما انہیں ملٹری کورٹ لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے فیض حمید کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں اس لیے اب ان کو ملٹری کورٹ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ فیض حمید سے کچھ نہ کچھ اگلوانا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئے کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں جاتا ہے یا نہیں مگر یہ بات تیہ نظر آ رہی ہے کہ ان کے لیے نو مائی کے واقعات سے دامن بچانے کا فی الحال دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا حکومتی عہدے داروں اور بانی کی درخواست کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو گزشتہ روز کور کمانڈرز کونفرنس کے یہ الفاظ کہ پاک فوج غیر متزلزل عظم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنے اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درامت ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثناء نہیں ہو سکتا سمجھنے والوں کو بہت سی باتوں کا اشارہ دے رہے ہیں اسی معاملے پر گفتگو رہے گی پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزا چودری زیغم خان افتخار احمد اور حماد غزنوی صاحب پروگرام کا سوال آپ سب ہی کے لیے بانی پی ٹی آئی کی ملٹری ٹرائل رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست فیض حمید کی گرفتاری بہت کچھ افشا ہونے کے اطلاعات کیا بانی پی ٹی آئی کے خدشات درست ثابت ہو سکتے ہیں حماد صاحب ایک تو وہی بات کہ اتنی جلدی کیا تھی جیسے معاملہ سپریم کورٹ میں بھی کوئی خدشہ تھا ڈر تھا خوف تھا جو درخواست دائر کر دی گئی دوسرا قانونی و صحافتی حلقوں میں ایک تاثر بھی موجود ہے کہ ثانیہ نو مئی کا جو معاملہ ہے اسے لے کر اب پورے ہومورک کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں گی جیسے کہ پہلے جو کیسیز رہے توشہ خانہ القادر یونیورسٹی یا ادد جیسے کمزور کیس نہیں ہوں گے بہت سی خبریں آ رہی ہیں خود وزراء بہت سی باتیں کر رہے ہیں گزشتہ رات خانہ عاصف صاحب نے بھی گفتگو کی کہ ٹیلی فون کی موجودگی سے لے کے جو ان کے استعمال میں تھا رابطے اور وزراء اور سیاستدان اور بھی بہت سی ایسی باتیں جو کہ نکتوں اور چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں دے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پوری تیاری سیاسی آگے بڑھا جا رہا ہے کہ اس خوف کے باعث یہ درخواست دائر ہوئی یہ بھی ممکن ہے کہ خان صاحب کو کوئی اطلاع مل گئی ہو یعنی صرف یہ نہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس سے انہوں نے اندازہ لگایا ہو اس کے علاوہ بھی ان کو کوئی انفرمیشن ملی ہو جس کی وجہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ان کے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب آگے بڑھ رہا ہے اسی طرف جس کی پیش بندی کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اچھا جی اس معاملے پر سب سے پہلے تو ہم یعنی اس ڈیموکرائٹس ہمیں ایک اصولی موقف بھی اپنا پیش کرنا چاہیے تو اس بارے میں کہتے ہیں نا کہ ملٹری جسٹس is to justice what military music is to music تو اس سے آپ سمجھ جائیے کہ ہمارا اس پر کیا موقف ہے سیویلینز کو ٹرائے کرنا فوجی عدالتوں میں لیکن جب مخصوص حالات کی جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایک صاحب گرفتار ہوئے جو کہ فوجی افسر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ یہ لوگ ان کا ہوتز تھے یہ میرے پارٹنرز ان کرائم ہیں اس میں سیویلینز بھی شامل ہیں تو اب جب کیس چلے گا تو وہ کس طرح چلے گا وہ military court میں ہی چلے گا نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کا trial جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب سن رہے ہیں اور کوئی لیفٹیننٹ کنل صاحب جو ہیں وہ military court میں بیٹھے ہوئے فیض عمید صاحب کا trial سن رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ ہی club کیا جائے گا یعنی مجبوراں لیکن یہ بات اپنے جگہ درست ہے کہ اس trial کے سیاسی صورتحال کیا ہوگی اثرات کیا پڑھیں گے یہ کتنا transparent ہو سکتا ہے اس کو کتنے لوگ سیاسی طور پر آپ یہ بھی تو دیکھئے نا کہ اس کے شواہد کیا ہوں گے اس کے ثبوت کیا ہوں گے ان کے وقالہ کون ہوں گے اور کیا اس سارے process کے بعد ویسے تو جو 2-1-D ہے law جو ہے اس سے deal کرتا ہے اس میں تو appeal ہے کا حق ہے یا پھر وہ آرمی چیف کے پاس چلی جاتی ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں لیکن اب یہ آپ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہمیں وہ procedure follow نہیں کیا گیا یعنی جو لکھا ہوا ہے قانون کے مطابق ہماری representation نہیں ہو سکی اس بنیاد پر وہ ہائی کورٹ میں بھی آ جاتا ہے اس کی بھی مثالیں موجود ہیں اچھا فیض صاحب وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے یہ بھی ایک دلچسپ بات اس پر بھی دو فکریں بولنا چاہوں گا خبریں ویسے یہ ان کے خلاف بھی کچھ ایسے لوگ ہیں فیض صاحب کے جی جی ان کے خلاف بھی لیکن میں بات یہ کرنے لگا تھا کہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ فیض صاحب وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے اور وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے ہم نے ایک دو فکریں دوست میرے بولے بھی ہیں بات یہ ہے کہ کوئی ایک سو آدمی جو پولٹیکل لیڈر سمجھا جاتا ہے وہ گورنر صاحب کراچی والے کیا جو بڑا اچھا گانا گاتا تھے وہاں سے لے کر اور چوزی فواہ ساتھ تک اور بہت سی فلک ناظ یہ کیا لڑکی ہیں بے شمار لوگ ہیں جو وعدہ معاف گواہ نہیں بنے ہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کمانڈر جو کئی جگہ رہے جو آئی ایس آئی کے سابق چیف ہے وہ آرام سے بیٹھ کے کہہ دیں گے کہ ہاں جی میں تو وعدہ معاف گواہ بن رہا ہوں اس طرح نہیں نہیں سر پھر ارپو جو کل کے علامی ہے کہ آخری لائنز ہیں وہ کچھ اور بتاتی ہیں اور شاید لوگ میں ہے بھی گنجائش یا نہیں وہاں پر میں صرف کہنا یہ جا رہا تھا کہ فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتے جب تک کہ فیض حمید صاحب کے سامنے یہ رکھنا دیا جائے کہ یہ نقشے آپ نے بنائے تھے اور یہ اس کے ثبوت ہیں اور یہ ملک سے باہر آپ کی کال سٹریس ہوئی نہیں ہیں اور یا تو اس طرح ہوگا نا یہ نہیں ہو سکتا کہ موں سے ایک آدمی کہہ دے گا تو یہ توقع رکھنا ہی ایک میرا خیالہ سادگی کی بات ہوگی اس پر ویسے عمران خان صاحب اب یہ پچھلے پانچ سات دنوں میں بڑے دلچسپ انہوں نے دو تین موقف لی ہیں پہلے تو انہوں نے کہا فیض حمید گرفتار ہو گئے ہیں تو ہو جائے میرا جسے کہہ لینا دینا پھر انہوں نے کہا فیض حمید گرفتار ہو گئے ہیں تو نو مئی کا انسپ پوچھ گا پھر انہوں نے اساسہ بھی کہا پھر مزے کی بات انہوں نے کہا یہ قومی اساسہ ہے ہمارا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اساسہ جو ہے وہ میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بننا جا رہا ہے یہاں تک خان صاحب نے لیکن وہ اس سے بھی دلچسپ بات کرتے ہیں کہ ایک جانی وہ کہتے ہیں کہ وہ گفتگو ان سے کریں گے اور پھر وہ جا کے عدالت کو کہتے ہیں کہ مجھے بچائیں ان سے ایک فگرہ بس آخری کنکلول کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے دور میں پچیس کیسز ملٹری کوٹس میں چلے تھے سیویلینز کے میرا خیال ہے سیاستدانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں پھر ان کا تاقب کرتی ہیں جیسا کہ اس وقت خان صاحب کا کر رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اصولی طور پر میں آرمی کوٹس کے خلاف ہوں اگرچہ مجھے آرمی کوٹس نے ایک سال کی صدا دی تھی میں اصولی طور پر آرمی کوٹس کے خلاف ہوں ٹھیک لیکن اگر پراسیکوشن ثابت کرنے کو کامیاب ہو جاتی ہے کہ ایک آرمی آفیسر اور ایک سیویلین کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کا نقصان ریاست کو تھا تو پھر قانون کو راستہ لے ٹھیک ہے زیغم صاحب فیض حمید کی تفتیش کو لے کر جو اطلاع چھوٹے چھوٹے نکتوں میں جملوں میں ہمارے سامنے آئے اس میں بہت کچھ پتا چلا ہے لیکن ظاہری بات ہے جب تک کوٹ آف لاو میں علاقے ثبوت سامنے ہی رکھے جاتے اور کچھ حتمی نہیں ہوتا نہیں کہا جا سکتا لیکن کیا فیض حمید کی گواہی اور ملنے والے ثبوت ہی ہیں جو عمران خان صاحب کو اتنا پریشان کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد معاملات بلکل ہاتھ سے نکل جائیں گے اسی لئے پیش بندی کے طور پر کوٹ گئے ہیں دیکھیں ابھی تک نہ تو ہمارے پاس کوئی گواہی ہے نہ ہمارے پاس کچھ ثبوت ہے نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس تمام جو ابھی تک بات ہے وہ کچھ لوگوں نے کچھ صافیوں نے یا تو سپیکولیٹ کی ہے یا پھر انہوں نے اپنے ذرائع سے بتایا پہلی بات تو یہ ہے اب جو پی ٹی آئی عدالت میں گئی ہے وہ ایک ہائپو تھیکل سیچوئیشن لے کر گئی ہے یعنی ایک مفروضہ لے کر گئی ہے ایک فرضی سیچوئیشن لے کر گئی ہے اور اخبارات کے حوالے سے لے کر گئی ہے کہ اس طریقے سے ہو رہا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے تو آپ انٹروین کیجئے میرا نہیں خیال کہ عدالتیں اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ کوئی بھی عدالت ہائپو تھیکل سیچوئیشن پر ڈیل کر سکتی ہے اس کی صرف ایک سیچوئیشن ہو سکتی ہے کہ صدر پاکستان کسی آئین کی کلاوز کے اپلائی ہونے کے بارے میں مشورہ چاہتے ہوں کہ اس سیچوئیشن میں یہ کیسا ہوگا اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ عدالت اس کو سنے گی پی ٹی آئی ابھی سے سیاسی پیش بندی کر رہی ہے ملٹری کورٹ میں عمران خان کے ٹرائل ابھی سے وہ اس ڈیبیٹ کو میڈیا میں لے کر آگئی ہے اس ڈیبیٹ کو اس نے شروع کر دیا ہے نیرٹیب بلڈنگ شروع کر دی ہے جس کے لیے اس نے یہ کیس دائر کیا ہے جس پر ہم نے بات کرنا شروع کر دیا ہے یعنی پی ٹی آئی کے نیرٹیب کے این مطابق ہم سب نے چلنا شروع کر دیا ہے اسی کو نیرٹیب کہتے ہیں نا کہ اس باکس میں ہم آگئے ہیں اور ہم نے گفتگو شروع کر دی ہے ایک تو یہ اچھی بات ہے مبارک کو پی ٹی آئی کو کہ وہ کامیابی سے آگے چل رہے ہیں ایک ایسی درخواست دائر کر کے جس کو نہیں سنا جائے گا انہوں نے اپنے نیرٹیب کو بڑھانا شروع کر دیا ہے اب اس کے پیچھے خطرہ کیا ہے دیکھیں خدشہ بڑا سنجیدہ ہے کیونکہ جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے فوجی عدالتوں کے میں سیویلین کو ٹرائل کرنے کا یہ معاملہ اس سے مختلف ہے اس میں ہے کہ سیویلین نے کوئی غلط کام کیا اور کیا سیویلین کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے کن سیچویشن میں کیا جا سکتا ہے اب خود جو پی ٹی آئی کے اپنے بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں مثال کے طور پر میں علی زفر صاحب کے خوالہ دیتا ہوں ان کی جو سوچ ہے کہ یہاں پہ پیرلل بنتے ہیں اٹک سازش کیس کے اٹک سازش کیس وہ ہے جس میں زیاؤلحق صاحب جج تھے اور برگیڈیر ایف بی علی پر اور ان کے ساتھیوں پر الزام تھا کہ انیس سو تہتر میں انہوں نے بھٹو کا تختہ اولٹنے کی کوشش کی اس میں جو لوگ ان فوجیوں کے ساتھ تھے سیویلین ان کو بھی ٹرائی کیا گیا تھا یعنی اگر کوئی فوجی کوئی کام کرے اور اس میں وہ سیویلین ساتھ شامل ہوں تو پھر اس فوجی کے ٹرائل میں سیویلین شامل ہو جاتے ہیں یہ وہ معاملہ نہیں ہے جس کو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے یہ مختلف معاملہ ہے یعنی یہاں پہ کوئی کنسپیریٹر سیویلین ہوگا فوجی نے کچھ کیا ہے اور اس کے ساتھ سیویلین شامل ہے اور سیویلین کو اس میں ساتھ میں ٹرائے کیا جائے گا تو یہاں پہ جو ایک سیچویشن بن رہی ہے وہ ایک زیادہ پلازیبل بن رہی ہے جس کا امکان کافی ہے آپ کوئیکیوزر کی بات کر رہے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہوئے کوئیکیوزر کی طرف جا سکتے ہیں جی جی بلکل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ فار کریکٹنگ می کو اکیوزڈ یا کو کنسپیریٹر کہہ رہا ہوں اگر میں نے غلط بولا ہے تو معذرت کنسپیریسی میں جو ساتھ شامل ہو یعنی سازش کی فوجی نے کمٹ کیا کوئی کام فوجی نے اس کے ساتھ سیویلین شامل تھا اب وہ سیویلین بھی ساتھ ہی عدالت میں آئے گا ایک تو یہ بات ہے درست کیا ایسا ہوگا ہمیں معلوم نہیں کیا جنرل فیض نے کوئی ایسی بات کی ہے کیا کریں گے ہمیں معلوم نہیں کیا ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ابھی تک اس سوا سال میں ڈیڑھ سال میں جو نو مئی کے مقدمات چلائے گئے ہیں وہ اتنے اچھے طور پر نہیں چلائے گئے کہ ایک سابق وزیر آزم کو بھی آپ نو مئی کے کیس میں ایک ایسی عدالت میں لے کر جائیں دیکھیں یہ بنیادی طور پر انتظامی عدالت ہے یہاں پر فوجی افسران کے بھی جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ ایک طرف رکھ لیے جاتے ہیں وہ ایک طرف اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ انہوں نے خود اس بات کو کمٹ کیا ہے کہ ملک کا دفاع کریں گے اور وہ اپنے فنڈمنٹل رائٹس کچھ جو ہیں اس سے دستبردار ہوں گے اس لیے یہ عدالت اس طرح چلتی ہے لیکن کیا اس طریقے سے ایک سابق وزیر آزم کو آپ کرائے کریں گے اس کی کیا پوریٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی میرا خیال ہے فوج کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے اگر کوئی ثبوت آتے ہیں تو ان ثبوتوں کے ساتھ اس معاملے کو عمران خان کی حد تک سیویلین کورٹس میں لے کر جانا چاہیے ایک ایسا رد عمل آیا بھی تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جب آپ کی باری آئے گی تو اپن ٹرائل میں چلے گی جی شہزاد سب کہی ہے آئیشہ میں ایک تو خوکلی فیض حمید کی بات تھی کہ اپروور ہو سکتا ہے یا اس سے مرضی کی سٹیٹمنٹ لی جا سکتی ہے یا وہ اگل دے گا یہ چیزیں میں اپنی جو پوزیشن اس پہ قائم ہوں کہ ہاں یہ ممکن ہے چاہیے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا یا جو کچھ اور تھا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں میں اس وقت جانا ان میں مناسب نہیں ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات دیکھیں ابھی ذکر کیا زیغم صاحب نے انیس سو چوہتر کے ٹرائل کا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کے اندر سیولین وکیل ضرور تھے جو کہ ڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کر رہے تھے میرا خیال ہے کوئی سیولین ایکیوز نہیں تھا اس میں صرف فوجی افسران تھے اور اس معاملے میں عمران خان کے معاملے میں اگر یہ جب ٹرائل ہوتا ہے علی زفر نے یہ کہا ہے چلیں اس کو ریچ ایک کر لیں کے دوبارہ بعد میں جی شزاسہ مکمل کریں اچھے چلے میں ہو سکتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں تو اگر اس کو لیا بھی جا سکتا ہے عمران خان کو لائے جا سکتا ہے کٹیرے میں تو اس کے بارے میں پروسیکیوشن ایک ایسا کیس تیار کر سکتی ہے اسی ملیٹری کورٹ کے اندر جو کہ پھر سیوڈین عدالت کو ہائی کورٹ کو بھیجا جا سکتا ہے ٹرائل کے لیے جو کہ ٹرائل کورٹ بھی بن جاتا ہے تو میرے حال یہ رستہ مجھے زیادہ نظر آتا ہے کہ پروسیکیوشن وہاں پہ ہے اس نے ثبوت سارے جمع کر دیئے اور کہا کہ یہ مقدمہ آپ ٹرائے کریں ہمارے حساب سے یہ آدمی اکیوزڈ ہے اور بالکل یہ مجرم ہے درست ہوگی